اب یہاں ایک بات ضرور سمجھیں گزشتہ امتوں میں بہتر فرقے تھے اور اس امت میں تہتر فرقے سوال یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بہتر فرقے تھے اس امت میں تہتر فرقے کیوں ہیں ایک فرقہ بڑا کیوں ہے اس کی وجہ الجامل احکام القرآن تصیر قرطبی اس میں حضرت امام قرطبی رحمت اللہ فرماتے ہیں اور بڑی عجیب بات فرمائے فرماتے ہیں کہ اجتہاد اللہ نے اس امت کو دیا ہے بَتَفْسِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اس آیت کے تاک اَيْ جَمِعِي مَا أُمِرُ بِهِ کہ جو چیزیں ان پر عمل کرنا تھا اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کو ترات میں دے دی لیکن اجتہاد ان کو نہیں دیا فرمائے وَلَمْ يَكُمْ اِنَّهُمْ اِجْتِحَادٌ قَدْتُ اِنَّمَا خُسَّ بِذَالِكَ اُمَّتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد گزشتہ امتوں میں نہیں تھا اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے اب بتاؤ جب پہلے نبی تھا تو دشمن بھی نبی کے تھے وَكَذَالِكَ جَانْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اَدُوَا نبی دین سمجھاتے تھے تو دشمنہ نبی ہوتے تھے پیغمبر کے جانے کے بعد دین کو سمجھانے کا کام اللہ نے مشتہدین کو دیا تو اب دشمن مشتہدین کیوں گے پہلے اجتہاد نہیں تھا تو اجتہاد کے دشمن بھی نہیں تھے جب اجتہاد کی نعمت اس امت میں آئی ہے تو پھر دشمن بھی اس امت کے اندر آئے گا اس لئے اضافی فرقہ وہ ہے جو اجتہاد کا دشمن ہے تو اجتہاد پہلی امت میں نہیں تھا اس امت میں اور یہ بھی ہماری رائے نہیں ہے اس کتاب تفسیرِ قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس امت میں زیاد فرقہ ہوا ہے یہ کون ہے ہم اللذین یہ اس امت میں جو اضافی فرقہ ہوا ہے یہ اضافی فرقہ وہ ہے اللذین یبغزون الفقہہ یہ جو فقہہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ وہ ہے اب میں نے دو چیزیں بتائیں نمبر ایک پہلی امت میں بہتر تھے اس میں تہتر کیوں ہیں اس لئے اضافی نعمت آگئی ہے تو اس نعمت میں دشمن کے اندر بھی آگیا نمبر دو تہتروا کون ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام قرطبی فرما رہے ہیں یہ تہتروا کون ہے یبغزون الفقہہ جو فقہہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے خیر ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں نمبر دو ہاں اس میں ایک بات اور سمجھ لیں یہ آپ سے لوگ بہت سوال کریں گے وہ یہ یہ جو تہتر فرقے ہیں یہ تہتر فرقے وہ نہیں ہیں کہ ایک فرقہ اہل اسلام کا اور بہتر اہل کفر کا یہ تہتر کے تہتر مسلمانوں کے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے لیکن ابتدان نہیں جائیں گے یہ کافر نہیں ہیں یہ ظال ہیں کافر ہونا اور ہوتا ہے اور گمراہ ہونا اور ہوتا ہے جو کافر ہوگا وہ گمراہ ضرور ہوگا لیکن جو گمراہ ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے اسے کہتے ہیں کہ زلالت اور کفر میں ظال اور کافر میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے جو کافر ہوگا وہ زال ہوگا لیکن جو زال ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے زلالت الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے بس اوقار ایک بندہ کافر ہوتا ہے لیکن دین کیلئے نقصان دے نہیں ہوتا اور ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن دین کی نقصان دے وہ زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جس گاؤں میں کام کر رہے ہیں اس گاؤں میں دو عیسائی بھی رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں مسجد کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کے مسجد کے معاملات میں دخل نے دیا کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی حالانکہ وہ کافر ہیں اور اسی آپ کے محلے کے مسجد میں دو مسلمان رہتے ہیں جو ہر وقت پلان بناتے ہیں کبھی مسجد کے بیل کا وہ تار کار دی کبھی سپیکر خراب کر دیا کبھی کوئی شکیط لگا دی اب دیکھو کافر ہے لیکن نقصان دے نہیں ہے اور یہ گمراہ ہے لیکن نقصان دے زیادہ ہے تو ہمیشہ بات کفر اسلام کی نہیں ہوتی کبھی بات زلالت اور ہدایت کی بھی ہوتی ہے ان دول میں فرق سمجھا کریں ہمیشہ